ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں ڈالر آمہ پہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ کینیڈا کا بہت ہی ایک سستہ سٹور ہے لیکن یقین کریں اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اٹلیس ٹو ہنڈر ڈالر ضرور لے کے آئے کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اتنی ورائیٹی ملے گی کہ آپ چاہیں گے کہ یہ چیز بھی لے لیں جو چیز اچھی لگے گی یا نہیں آئے گی یہ بھی لے لیں آپ یہاں پہ جتنی باہر بھی آئیں گے آپ کو ہر دفعہ نئی چیز ملے گی یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری چیزیں ہیں یہاں پہ یہ ڈینر سیٹ بھی اگر آپ پورا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا پورا ڈینر سیٹ بھی بن جائے گا واتر سیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا آپ کا آپ گھر کی کوئی بھی چیز لینا چاہے آپ کو یہاں پہ آسانی سے مل جائے گی یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ برتن رکھے ہیں آپ جس ڈیزائن کا پسند کرنا چاہیں اس ڈیزائن کے ساتھ میچ کر کے آپ پورے کا پورا سیٹ بنا سکتے ہیں ڈینر سیٹ بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیکنگ کا پورا سامان اس طرف رکھا ہے اور اس طرف یہ پورے سپائسی جارز رکھے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہ جارز اس میں آپ چینی ہو چائے کی پتی ہو یا آپ ڈرائی فروٹس کے لیے بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر کے اور ڈیفرنٹ سائزز کے جار رکھی ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی چائز سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے بلکل جار ہیں یہاں پہ اور یہ تھری ڈالرز کے ہیں اور جب آپ نئے نئے شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آتے ہی آپ کو اتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو ضرورت کیا ہے مہنگے یہاں پہ اتنے زیادہ سٹورز ہیں وہ یہاں جانے کی آپ یہیں سے ساری چیزیں لے لیں یہ دیکھیں یہ جگ رکھا ہے آپ میجرمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا آپ گھر میں کچن کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ سپائس شیکرز ہیں چاہیں تو آپ پورا باکس لے لیں چاہیں تو آپ انڈیویجیولی لے لیں اور یہاں آپ کو نزدیک نزدیکی ڈالرراما ملیں گے کیونکہ ہر گھر کے لیے ہر چیز یہاں پہ موجود ہے تو اس لیے ڈالرراما والے کوشش کرتے ہیں کہ ہر پلازا میں ان لوگوں کا سٹور ہو یہ میٹس ہیں یہ کچن ٹاولز جار یہ باسکٹس ہیں یہ کچن ڈراورز کی باسکٹس ہیں اور یہ ون فیفٹی کی ہے اگر آپ اس کو دو تین لے لیں تو آپ کے اسپون فاکس نائف سارے اس میں آ جائیں گے اور یہ کہ یہ ایک بہت ہی افورڈبل اسٹور ہے خاص کر کے نئے آنے والوں کے لیے چاہے وہ امیگرینٹس ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اور کیونکہ یہ کینیڈا کا بہت ہی سستہ اسٹور ہے جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اپنے ساتھ کینیڈا اگر آ رہے ہیں تو کیا کیا لے کے آئے ہیں اور اگر وہ آپ نے میری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں میں نے سارا ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کینیڈا میں کیا کیا لا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ڈالرامہ سے لے سکتے ہیں یہاں سے آپ کو گھر کے لیے ہر چیز ملے گی چاہے وہ کچن کا سامان ہو یا گھر کا کوئی اور سامان لینا ہو اس طرف آئیں تو یہ دیکھیں یہاں ڈرائن ڈریکس رکھی ہیں برتنوں کے لیے اور اسپونس کے لیے اور یہ گرڈننگ کا پورا سامان ہے یہاں پہ آؤٹڈور کی چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ فریشنرز اور سوپ رکھیں یہاں پہ یہ کچن کا ہینڈ سوپ ہے اور یہاں پہ یہ سارے ہینڈ سوپ اور سوپ رکھیں سابون ہے یہ آڈلے کا سابون رکھا ہوا ہے یہاں پہ ڈو ہے اور کیونکہ ونٹر آنے والا ہے تو انہوں نے اس بار پوری ونٹر کی چیزیں بھی رکھی ہیں یہاں پہ یہ سارے شیمپو کنڈیشنر ہیئر کلر اور وہی چیز ہو جاتی ہے کہ جو بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں تو ان کا سامان بھی دھر آ جاتا ہے تو ان کی کوالیٹی میں فرق کتنا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی ہی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں یہ فریم سارے رکھیں ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو کوئی پروجیکٹ مل جاتا ہے تو وہ یہاں سے کافی چیزیں لکے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے جو کیڈل ہولڈرز ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اور یہ فور ڈالر کا ہے ایک جو ہے وہ فور ڈالر کا ہے یہ ٹو ڈالر کا ہے لیکن اگر آپ بڑے سٹور سے جا کے یہی چیز لیں گے تو آپ کو یہ ڈبل پرائیس پہ ملیں گی چیزیں ان کی بہت ریزنبل پرائیس ہوتی ہے یہ ٹو ففٹی کا ہے ٹو رنی فائر اور یہ سارے یہاں پہ کینڈل ہولڈرز ہیں انڈور اور آؤٹڈور دونوں کے اور یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس رکھیں ہیں گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے آپ کو یہاں سے کافی چیزیں مل جائیں گی اور ریزنبل پرائیس ہوگی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا جو ہے نا یہ لیمپ ہے ٹیبل لیمپ ہے اور یہاں پہ بچوں کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں جسے اسکول والے تو ان کی یہاں پہ بہت زیادہ ورائیٹی ہے کیونکہ وہ سارا کچھ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور ان پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کیونکہ میں خود گھروں کے ساتھ کام کرتی ہوں آپ یقین کریں جب وہ بچے ان کے ساتھ آتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا جو پروجیکٹ ہے ان کی ڈیٹیلز وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کے ہاتھ میں بک ہوتی ہے جو کہ وہ جب تک اپنی سرویس کروائیں تب تک کے لیے وہ ان بچوں کو بکس دے دیتی ہیں اور وہ اس وقت تک پڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کی مدر فری نہ ہو جائے which is good thing کیونکہ ابھی فال سیزن چل رہا ہے اور ہالوین بھی آنے والا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے سارے کلرز جو فال کے رکھیں ہیں اور باہر یہ سارے جو ہے نا ڈیکوریشن کی چیزیں رکھی ہیں فال کے لیے یہ فلاورز دیکھیں کتنے زبردست فلاورز ہیں اور یہاں پہ آپ کو بچوں کی بردگے کی ساری چیزیں پلیں گی سارے یہ دیکھیں بردگے کے یا پارٹیز کی ساری چیزیں رکھی ہیں یہاں پہ بارٹروم کی چیزیں ہیں اور یہ یہاں پہ پورا ڈسپوزبل سامان ہے اور یہ بیکنگ کے سارے فائل ٹریز اور ساری چیزیں یہاں پہ ہیں اور اس طرف یہ سارے زپ لکس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنا اچھا چیز بورڈ ہے زبردست قسم کا اس پہ پرائز نہیں لکھی بھی ہے ایٹھنک یہ ہوگا چار سے پانچ ڈالر کا اور اس طرف ساری کچن کی چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ بٹر ڈش ہے فور ڈالر کی زبردست بہت ہی زبردست ہے یہ نئے آنے والوں کو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوں گا ہر چیز آپ کو یہاں پہ آسانی سے مل جائے گی اور ڈالر آمہ پہ آپ کو بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں یا پھر بیکنگ کی چیزیں بھی کافی ملیں گی اور جیولری بہت ہے یہاں پہ وہ نیکس ٹائم آپ کے ساتھ ایک اور ولاک شیئر کروں گے جس میں وہ ساری چیزیں بھی دکھاؤں گی آئی ہوب کہ آپ کو آج کا ولاک میرا اچھا لگا ہوگا کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ